بدلے بدلے موسم کی مزاج کی بات کر لیں بلکل دیکھیں دلی کا موسم تھوڑا سا سوہابنا ہو گیا ہے بارش کے بعد پندرہ اکتوبر سے پہلے ہی دلی میں تھنڈ کا احساس بھی ہونے لگایا ہے تاپان میں بھی اس کے ساتھ ہی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے بلکل دیکھیں تاپان میں گراوٹ کے اثار پہلے ہی نظر آ رہے تھے اب تو صافتہ پر نظر ہی آنے لگیا ہے دلی انسی آر کے کئی علاقوں میں گھرہ کورہ دیکھنے کو مل رہا ہے صبح سے ہی اگر ہم نظر آ لیں تو دیکھیں موسم بیوہ کی اگر ہم مانے تو دو دن میں تاپان گراوٹ ایسا ہی برگرا رہے گا اور دیدے چار دن سے دلی انسی آر میں صبح اور شام تھنڈ کا حساس ہوتا رہے گا دو تصویر آپ کے ڈیلیویشن سکرین پر اس وقت پہلی تصویر دلی میں انڈیا گیٹ کے پاس سا کرتب بھی پت کی ہے جہاں دھند کی چادر ساپ سور پر دیکھنے کو مل رہی دوسری تصویر دیکھئے بارہ پلوٹ پلائی وار کے پاس کی ہے جہاں اکٹوبر بہینے میں ہی دسمبر والا دھند نظر آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ تصویر جو ہے دسمبر بہینے کی بدوار کی صبح راہدانی دلی اور انسی آر علاقوں میں فاغ آسمان میں چھایا رہا جب لوگوں نے باہر نکل کے دیکھا تو انہیں دھند نظر آئی یہ لوگ بہت چوک گئے کیونکہ منگلوار تک باریش ہوتی رہی دوپہر کے بعد موسم ساف ہوا دھوپ نکلی تو لوگوں کو لگا کہ شاید اب موسم ساف ہو جائے گا لیکن بدوار کی صبح آپ دیکھیں کس طریقے سے آسمان میں دھنچھایا ہوا ہے دلی ہی نہیں بلکہ انسی آر کے زیادہ تر علاقوں میں اسی طریقے سے دھنچھائی ہوئی ہے اگر ہم انمان کی بات کریں تو قریباً دس بجے کے آس پاس موسم ساف ہونے کی امید ہے جس طریقے کے پہلے ہی موسم بیباگ نے انمان لگایا تھا کہ منگلوار تک لگاتار باریش ہوگی اور اس کے بعد آسمان ساف ہوگا تو منگلوار کے دوپہر آسمان ساف تو ہوا دھوپ نکلی بھی لیکن بدوار کو ایک بار پھر سے موسم نے کروٹ لی ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے دلی اور انسی آر کے آسمان میں دھنچھائی ہوئی ہے لیکن جب موسم پوری طریقے سے ساف ہو جائے گا جب بادل پوری طریقے سے چھٹ جائیں گے تو نہ صرف ٹیمپریچر بڑھے گا تیس ڈگری کے پار جائے گا جو تیس ڈگری سے نیچے قریب پچیس ڈگری کے آس پاس پہنچ گیا تھا بلکہ ساتھ ساتھ جو پلیوشن کا لیبل ہے وہ بھی بڑھے گا کیمرامن انکیت کھنڈلوال کے ساتھ ہمان شمیشرا ڈلی